میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرگیوں چوزوں مرگوں میں جو بدلتے موسم سردیوں میں جو کریزہ کی بیماری ہوتی ہے جو سانس کی بیماری ہوتی ہے اس کی مرگیوں میں کیا علامات ہیں اس کی احتیاطی تدبیر کیا ہے اس کی پوسٹ مارٹر میں کیا علامات ہیں اور اس کا جو علاج ہے ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے میری ویڈیو کے ساتھ جوڑے ہیں مکمل ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی ہوگی کیونکہ یہ جو سانس کی بیماری ہے یہ تیر سے پھیلنے والی سانس کی بیماری ہوتی ہے یہ بکٹیریا کی ایک قسم ہیموفائلی گیلی نیرم سے پیدا ہوتی ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ بیماری کہاں اور کیسے پھیلتی ہے یہ بیماری ذاتر بلند مقامات اور تھنڈے نام علود موسم میں پھیلتی ہے اور خوراک پانی ہوا اور ایسے پرندوں سے منتقل ہوتی ہے جو پہلے اس بیماری کے جرسیم رکھتے ہیں اگر تو زندہ چوزوں میں شیڈ کے اندر اس کی علامات دیکھی جائے آپ رات کے وقت فارم پہ جائیں تو پرندے آوازیں نکالتے ہیں پرندے کی چونچ کے اوپر اور ارد گرد خوراک جم جاتی ہے چہرہ آنکھیں اور کلگی سو جاتی ہے لیکن کم یا زیادہ سوجن کا انسار اس بات پر ہے کہ بیماری کس ستہ پر ہے چونچ کو دبائیں تو اندر سے لیس در مادہ نکلتا ہے اگر تو اس کی چوزے کے اندر پوسٹ مارٹم کی بات کی جائے سانس کی نالی میں لیس در مادہ ہوتا ہے اور بعد اوقات خون کے نشانات بھی ملتی ہیں جگر پر کوئی تہہ یا جلی نہیں ہوتی اگر اس کی بچاؤ اور کنٹرول کی بات کی جائے پرندوں کو ہمیشہ صاف سترہ محول رکھیں پولٹی فارم میں جراسیموں کو ہلاک کرنے والے جو موستر دوائی آپ سپری سو مربع فٹ جگہ کے مٹی کے برطن میں ستارہ شر یا پانچ گرام دوائی ڈال کر آپ فارمولین کی ہمیشہ شیٹ کے اردگرد سپریے کرتے رہیں بیمار پرندوں کو آپ ہمیشہ لیدہ رکھیں اگر بماری پھیل جائے تو چند اقدامات آپ کریں تمام برطن اچھے طریقے سے اس کو دلائی کریں صاف سترہ پانی محیہ کریں فارمولین کی ہر بارہ گھنٹے بعد شیٹ کے اردگرد سپریے کریں اگر اس کی علاج کی بات کی جائے علاج کیلئے تو بہت ساری میڈیسن موجود ہیں لیکن چند ایسی میڈیسن ہیں جو آپ ان میں سے ایک چلا کر اپنے چوزوں کو یہ جو بھبائی کریزہ ہوتی ہے سانس کی بماری ہوتی ہے آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک نمبر پر آتا ہے ٹیلوسین ڈوکسی جو کہ آپ ایک سیسی دو لٹر کے حساب سے اگر آپ بارہ بارہ گھنٹے کا تین دن کا کورس چلاتے ہیں تو آپ اس بماری سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آپ اس میں ٹیلو فورسوں نے بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک سیسی دو لٹر کے حساب سے اور آپ اس کے ساتھ لیزوویٹ جو سیرپ ہوتا ہے وہ آپ دن ٹائم وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کی کوپتے مدافت بہتر رہے اگر آپ کے چوزوں میں بخار کی زیادہ علامت ہے تو آپ کیلپول سیرپ اور یہاں آپ پیرسٹامول سیرپ کا آپ مسلسل چھے سے آٹھ گھنٹے تین دن استعمال کریں تاکہ آپ کے چوزے میں اگر بخار کی علامات سانس کی بماری کی ویسے ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے چوزے میں دور ہو جائے اگر یہ میڈیسن آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ ٹرائی برسن ایک میلٹر ایک گیلن پانی میں ڈال کر پانچ سے ساتھ دن تک آپ استعمال کریں اگر آپ کو یہ بھی نہیں ملتی تو پھر گیلہ مائسین ایک چائے کا چمچ ایک گیلن پانی میں ڈال کر آپ اس کو دیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جو بھی ان میں سے میڈیسن آپ چلائیں گے تین سے پانچ جنگ کا آپ کورس کریں آپ کے چوزوں کے اندر سانس کی بماری اور بخار کی علامات بالکل ختم ہو جائے گی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سروس پرائب کریں کیونکہ پولٹیک لیٹڈ ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اسلام علیکم